آئے گا اندھا پاکستانی فیملی راکھتا ہے تو کیسے ہیں آپ سب میرا نام اجازت ہے تو اب بھارت کو یہ میزائل کر دیکھا چانہ کو ایک میٹ میں پورا برباد سن کر پورا چانہ اچھا ایک میٹ میں تباہ؟ یہ کونسا میزائل نکال جا ہوگا؟ بابا مجھے نہیں پاتا ہے کہ بھارت نے آخر کونسا ایسا میزائل نکال ہے اگر ہمیں واش کریں گے تو تب بھی اس کے بارے میں ہم کچھ کہا بائیں آہا بالکر تو جلدی سے پہلے واش کرتے کانون کرتے سٹارٹ بھارت نے نکالی اتنی خطرناف مسائل اسے اب تک چین نے دیکھا بھی نہیں تھا یہ اپنے ایک ہی وار میں کر دیں گے چین کا پورا سمائے بھارت کی مسائل کو دیکھ چین نے بلائی امرجنسی میٹنگ بھارت کے مسائل رینج اور طاقت پر چین کو ہو رہا ہے سندے دراصل دوستو بھارت کی مسائل کو لے کر چین میں بہت بڑا خلاصہ کیا گیا ہے جس کے بعد چین اتنا زیادہ خبر آ گیا ہے کہ اس نے امرجنسی میٹنگ ہو لائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ چینی ڈریگن کو بھارت کی طرف سے وکست کی جا رہی مسائلوں کی طاقت کو لے کر ڈر بیٹھ گیا ہے اور اسے شک ہے کہ بھارت کے مسائلوں کی شکتی کے بارے میں جو خلاصہ کر رہا ہے وہ بلکل بھی سکیت نہیں ہے بلکہ وہ اسے کہیں زیادہ طاقتور ہے اور ساتھی بھارت اپنی مسائلوں کی سنکھیا کو بیچے پا رہا ہے اتنا ہی نہیں روس کے دوارہ بھارت کو دیگئی ایس پور ہنڈرڈ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے اور یہی بات چین کی نیند اڑا رہی ہے دوستہ اس معاملے کو لے کر چین کی ایک ایجنسی نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس سے چین پوری طرح سے ہل گیا ہے دراصل بھارت کو لے کر چین کے سٹیٹ انفارمیشن سینٹر کی اور سے یہ خلاصہ کیا گیا ہے کہ بھارت اپنے مسائلوں کی سنکھیاں لگاتار بڑھاتا جا رہا ہے جو چین اب تک یہ صحیح نہیں مانتا اس کے ساتھ یہ ہی بتایا گیا ہے کہ اگر چین اپنے کھمر میں آکر بھارت سے بھڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بھارت ایسی پڑھنی دے گا جو پہلے چین کو کبھی نہیں ملی ہوگی دوستو ایسے تو چین سیما پر بھشنے کوئی فرات بنیتا ہے لیکن ساتھی وہ یہ نہیں جاننے کے لئے بے چین رہتا ہے کہ بھارت اپنے رکشاکشیت میں کتنا طاقت میں ہے اس کے ڈیفنس سسٹم میں کیسے اور کتنے خطرناک ہتھیار شامل ہیں تاکہ اگر کبھی اس کا سیما پر آمنہ سامنا ہو تو اس کے لئے تیار ہے اسے لے کر ہی چین کے سب سے بڑے تینگ ٹینک یعنی سٹیٹ انفرمیشن سینٹر نے اپنی ایک ریپورٹ میں بھارت کو لے کر بہت بڑا کھلا سا کیا جس کے بعد چین کی حالت خراب ہو گئی ہے یہ تو ہم سب ہی کو پتا ہے دوستو کہ چین ہتھیاروں کے معاملے میں بھارت سے آگے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ ید کے میدان میں بھارت کو پچھان نہیں سکتا کیونکہ چین جانتا ہے کہ بھارت کے پاس جو مسائل اور کتھان ہیں وہ کافی زیادہ شکتی شالی اور ایڈانس ہیں اسی لئے وہ بھارت کو کمزور کرنے کے لئے آمنے سامنے آنے کے بجائے پاکستان کو آگے کر دیتا ہے تاکہ بھارت اس سے الڈھا رہے اور چین کا کام آسان ہو جائے لیکن اب جو خلاصہ ہوا ہے اس کے بعد وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہا ہے چین کے تینک ٹینک یعنی سٹے انفرمیشن سینٹر نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ بھارت کے پاس بڑی سنکھہ میں بھرہموس مسائل ہیں اس ریپورٹ کے تحت بھارت کے سینہ کے پاس قریبت پسکی ہزار سے زیادہ سب ہی طرح کی چھوٹی بڑی مسائلیں ہیں جس سے اصام ہو جاتا ہے کہ اگر چین اور بھارت تبیان میں سامنے آ جاتے ہیں تو بھارت کئی مہینے تک اس کا سام نہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ چین جس پاس سے سب سے زیادہ گھراتا ہے وہ بھارت کے پرموس مسائل اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ چین کے سینہ اس کے نام سے ہی کام جاتی ہے اگر ہم کے نائن دوٹ کی بار کریں وہ جیسے پورا نے گفاؤں میں وجر کو اندر دیوتا کا استر کہا جاتا ہے ٹھیک ویسے ہی آج بھارت کے پاس ایک ایسا وجر ہے جو دیش کی سیما پر ناپاک نظر رکھنے والے کسی کے دشمن کو کرارا جواب دی سکتی ہے بھارت کے سینہ کے شکتی شالی کے نائن بجر توپ کے پرہار سے مجھنے دشمن کے ناممکن ہو جاتا ہے دوست کے نائن بجر میں دو اور ٹینک دو ہی ہوگیاں ہیں اس میں آرڈلری یعنی توپ کھانے کی رینج اور طاقت ہے جو اٹھارہ کلومیٹر سے لے کر پچاس کلومیٹر تک دشمن کا کوئی بھی ٹھیکارہ تباہ کر سکتے ہیں اس میں ٹینک کے پاور پیکٹ فیچر لگے ہوئے ہیں کے نائن بجر آم یعنی ٹینک کی طرح بھارت کے سینہ کے لئے سب سے شکتی شالی مانے جا رہی یددک ٹینک کو بھارت سرکار نے انیس جنواری دوہزار بیس کو بھارت کے سینہ کو سوپڑے تب کو وہ نے کہا تھا کہ میکن انڈیا پرچٹ کے تحت برنے کے کے نائن بجر ٹینک ہمارے دیش کے سرحدوں پر تینات ہو کر بھارت کو محفوظ رکھیں گے اور ضرورت پڑھنے پر دشمن کو قرارہ جواب دیں گے وہیں دوسری طرح بھارت کے برہموس میسائل کی بات کریں تو اسے سپرسونک کریوز میسائل کی دھار پوری دنیا میں مشروع ہے اور جب سے چین کے ساتھ لطاق میں بھارت کی گرما گرمی ہوئی ہے تب ہی سے چین سے لگے سیما پر برہموس کو ایکٹیو موڈ دے تینات کر دیا گیا جسے چین گھبر آیا ہوا ہے اس کے بعد بھارت کی برہموس میسائل کو بکس کر چکا ہے بات تو چین کے لئے بڑی ٹینشن ہے دوستوں یعنی چانہ ہل بھی نہیں سکتا کہ وہ ایس اوہ ہنڈرڈ جیسی مسائل کا سامنا آرام سے کر سکتی ہے اس کے علاوہ یہ اتنی شکتی شالی ہے کہ اسے آپریٹ کرنے کے لئے خاص طرح کی ریجمنٹ کو تیار کیا گیا ہے ویسے برہموس کو روز کی مدد سے بھارت نے بنایا ہے برہموس مارکشن تا پانچ سو کلومیٹر ہے لیکن نریاد کیے جانے والے برہموس گرینج دو سو نبی کلومیٹر ہے بھارت دکشن پور ایشیا مسائل کی آپورٹی بھی کرتا ہے خاص کر ان دیشوں کو جن کا چین سے سمدری یا پھر سیما ویواد ہے بھارت اس علاقے میں کئی دیشوں کی رکشہ مدد کر رہا ہے خاص کر ویتنام انڈونیشیا فلیپینس اور تھائیلینڈ بھی برہموس کو خریدنا چاہتے ہیں کیونکہ ان سبی کا چین سے دکشن چین سانوں کو لے کر ویواد رہتا ہے دوستوں بھارت کے برہموس مسائل جو کسی بھی ید کے رخ کو بدلنے میں سکشم ہے وہ آج پوری دنیا کی پسند بن چکی ہے ساتھ سمجھ کی ضرورت کے حساب سے ہب گیر بھی کیا گیا سکتا ہے کیونکہ آج جستر حالات بدل رہے ہیں اس کے مطابق زیادہ سے زیادہ طاقتور مسائل کا ہونا کسی بھی دیش کے لئے ضروری ہو جاتا ہے وہیں برہموس مسائل بھارت کے سب سے بڑا ہتھیار ہے دوستوں یہ مسائل بھارت کو اس کے جیت کے قریب پہنچا سکتی ہے ساتھ ہی چین کی اور سے پوروی لڑاک پر بڑی سنخیاب سینکوں اور ہتھیاروں کی تیناتی کے جواب میں بھارت نے ایلو سی پر اپنی مارک شمتہ کو بڑھایا ہے تو دوستوں آپ کا اس پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں بھائی تینک ٹینک نے یہ بات کیا کہ بھارت کے اس ٹائم پاس اس ٹائم سارے ساتھ اگر مسائلوں کو ملائے جیتا سیزار ہے تبھی تو پاگلو کی طرح میٹنگ ہونا رہا ہے یہی وجہ یہ وجہ یہ وجہ ٹینک دیکھ کتنا ٹینک جو ہے K9 ہے K9 کے اس کی کتنی رنج چالی کلومیٹر ہے اٹھارہ کلومیٹر ہوں اس کی رنج ہے اس کی توپ کی اور کئی بھائی ساب ہتھی تیزی سے پہنچ سکتا ہے اپی یہ اور ہی طور پہنچ سکتا ہے تو وہ مٹنگیں بھولا رہے ہیں یہ چینل کے ڈیفینس سسٹم میں آتا بھی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے بابا یہ S400 کے اندر بھی نہیں آتا لا اندازہ یہ کتنا خطر نہ آگے کے یہ S400 کے اندر بھی نہیں آتا اور بائیس اب ابھی تو چینل ہے مٹنگیں بھولا رہے ہیں اگر ہم نے پنگا کیا تو اگر انہوں نے گسیڑ دیا برموس ہمارے اندر تو ہم کہیں کہ ہمارے ڈیفینس سسٹم نہ کہا رہا ہیں جو اس اینی پر ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اس کو دنیا کا فیل حال کوئی کی ڈیفنس سسٹم نہیں ڈیٹیکٹ کر سکتا اور بارات نے یہ سیدھا بھائی صاحب چینہ کے موہ پہ لگایا دیا ہے بلکل اور ملکوں بھی ایک موڈ کر رہا ہے جو رہا ہے اس کے خلاف ہے وہی نا لیکن بھائی صاحب چینہ کو جو یہ ٹینکو کا توفہ ساتھ ملا ہوئی نا یقین ملو یہ تب ہی ہلنی رہا یہ دو آفیس میں تھی اور ٹینکو یہ بلکل لٹیسٹ اکنالوجی ہے ایسی ساتھ ملا ہوگا ہے بھائی صاحب اندرہ دیو جی کا وجر ہے بھائی وہ کتنی زیادہ شرطی شالی ہے تو اس کے نام پر رکھا گیا ہے تو یہ چیز بھی بعد یہاں پر آتی ہے بھائی صاحب یہ کتنا شرطی شالی ہوگا اگر ایل ایسی پر یہ لگا ہو تو اٹھارہ کلومیٹر بڑی رہے چیز کی بھائی چینہ کی ساری چوکیں انڈر میں آتی ہیں اگر تین سو چار سو لگ جائے تو یہ گولہ بار شروع کر دیں پھر آپ نے زیادہ لگا چینہ برباد کرے گا چینہ برباد کرے گا چینہ کی جو چوکی ہے نا یہ ساری تباہ جو اٹھارہ بیس کلومیٹر کے ایریے میں جتنی آتی ہے تباہ تباہ ہو جائیں گی پھر چینہ لیں جو کریں گی پھر آگے برموز اپنے کام کرے گا اب یہ تو ان کے سردی آ چکی ہے نا سردی میں یکی کرتے ہیں یہ بھئی سوچ رہوں گے کہ بھئی یکی کریں گے تو بارہ نے برموز گھسا دی اور یہ جو کین ہیں کہ انہوں سے فائر کٹ دیا تو بھئی ہمارا کیا ہوگا تو اس لیے کہ اس لیے میڈنگیں بھولار گم کریں تو آپ کرے گا سمجھ نہیں آ رہی کیا یہ بات ہے لیکن آپ کے کیا تھوٹر بھائی جو یہ چینہ ڈر رہا ہے آپ لوگوں سے اس کے بارے میں آپ کے کیا کہنے ہی دری وڈا ختم کرتے تھا باہ